مٹی کی آن دیش کی شان آواز پیچھے سے آئے جائے کسان کی تاکہ پتہ لگے کہ یہ بیچارہ کسان نہیں ہے جائے کسان ہے مل کے بولیے میرے ساتھ مٹی کی آن دیش کی شان سنسد صرف آدھا کلومیٹر دور ہے ایسی آواز آئے کہ سنسد والوں کو پتہ لگے کہ اس دیش میں کسان بھی کوئی رہتا ہے مٹی کی آن دیش کی شان مٹی کی آن دیش کی شان دیش کے کونے کونے سے آئے میرے ساتھیوں سنگھر شیل کسانوں بزرگوں بھائیوں ماتاؤں اور بہنوں اس دیش کے کسان آندولن کے اتحاس میں آج کا دن ایک نرنائک موڑ کا دن ہو سکتا ہے آج کے دن ہم ایک نئی شروعات کر رہے ہیں ایک نئی طرح کی کسان راج نیتی کی شروعات کر رہے ہیں کسان آندولن کی شروعات کر رہے ہیں کسان آندولن کئی ہوئے ہیں ان سے ہم پریڑنا بھی لیتے ہیں ان سے نتمستق بھی ہوتے ہیں اور ان سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں آج یہاں جو کسان آئے ہیں دیش کے کونے کونے سے اس میں پہلی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ دیش کے کونے کونے سے آئے ہیں میرے کشمیر کے بھائی آئے ہیں جمہوں کے ساتھی آئے ہیں ہمچل سے آئے ہیں مٹی لے کے پنجاب سے آئے ہیں راجستان کا گیت آپ نے سنا ہریانہ کی محلاؤں کو آپ نے دیکھا ڈلی دیہات کے سب ساتھی آئے ہیں اتر پردیش کے نزدیک اور دور سے آئے ہیں بیہار کے ساتھیوں کا گیت نہیں ہوا لیکن ان کی بات یہاں پہ آئی ہے بنگال کا یدی کل شام کو آپ تھے تو آپ نے خوبصورت چھوی دیکھی ہوگی بنگال کی ایک چھوٹی سی چھلک آسام کی بھی دیکھی ہوگی اڑیسا کے نیتا پرانتکاری ججھارو نیتا ہمارے بیچے ان کے سارے لوگ ساتھ میں آئے ہیں تیلنگانہ کی لڑائی لڑنے والے آئے ہیں مدی پردیش میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ سے لوگ آئے ہیں مہاراش کے ساتھی دکھ کے کہانی بھی لے کے آئے ہیں سنکلپ بھی لے کے آئے ہیں کرناٹ کا راج رہیت سنگ جیسا مہان آندولن اپنے ویچار لے کے آیا ہے اپنی پریڑنا لے کے آیا ہے کیرلا اور تمیل نادو سے کم سنکھیا میں سہی لیکن آئے ہیں ربڑ کے اتپادک آئے ہیں کیرلا کے مزدور کسان آئے ہیں آج کی اس صبح میں دیش کے الگ الگ علاقوں سے سب کسان آئے ہیں ایسی صبح بہت دیر بعد اس دیش میں ہو رہی ہے بہت دیر بعد دلی میں ہو رہی ہے دوسری بڑی بات کہ یہ کسان کے کسی ایک ٹکڑے کا آندولن نہیں ہے اس سے پہلے کسانوں کے آندولن صرف جمیدار کے آندولن رہے ہیں فصل کے مولے کے آندولن رہے ہیں وہ بلکل واجب بات ہے وہ سچی لڑائی ہے اس لیے ہمارے بیچ بھارتیے کسان یونین کے کئی ساتھیاں موجود ہیں چودری ہرپال سنگھ کو دیکھ رہا ہوں علیگڑ والے چودری ہرپال سنگھ چندوسی والے بھارتیے کسان یونین کے پنجاب کے بینی پال جی ہیں الگ الگ طرح کے ساتھ ہی آئے ہیں اس پرمپرا سے ہمارے یہاں اس پرمپرا کے چندک بھی بیٹھے ہیں پانڈے جی بیٹھے ہیں جان پور سے لیکن یہ آندولن صرف جمیدار کا آندولن نہیں ہے یہاں کھیتی ہر مزدور کی لڑائی لڑنے والے لوگ بھی آئے ہیں پنجاب کے منرے گا کے ہی جو مزدور ہیں ان کے لڑائی لڑنے والے بھائی ترسیم جودہ ہمارے بیچ میں ہیں پنجاب کے الگ الگ علاقوں سے منرے گا کے مزدوروں کی لڑائی لڑنے والے آئے ہیں مہراشت میں کھیتی ہر مزدور اسنگھت مزدور کے قانون کی لڑائی لڑنے والے لوگ آئے ہیں تمیل نادو سے بھی مزدوروں کی آواز لے کے ہمارے سپرمندے بھائی آئے ہیں اور یہاں آدیباسی کی آواز اٹھانے والے بھی آئے ہیں بستھاپن کی آواز اٹھانے والے آئے ہیں پولورم جو ڈیم ہے پولورم ڈیل کے بستھاپت آدیباسی ہمارے بیچ آئے ہیں مہراشت کے آدیباسیوں کی نیتا پرتباشندے اور ان کے بہت ساتھی آنے والے تھے درباگ یوش ٹرین کینسل ہو گئی ہے بھوساول سٹیشن پہ پلیٹفارم پہ ایک ہزار آدیباسی انتظار کرتے رہے لیکن چونکہ بھوپال کے قریب ٹرین ٹیک ٹوٹ گیا تھا وہ نہیں آسکے وہ کھڑے بھوساول میں ہیں لیکن ان کا دل آج بھی ہم سب کے ساتھ دھڑک رہا ہے آدیباسی بھی ہمارے ساتھ تو یہ صرف آدیباسیوں کی لڑائی نہیں صرف جمیداروں کی لڑائی نہیں صرف بھومین مزدور کے لڑائی نہیں یہ سب کسان طبقوں کی ایک ساتھ جوڑ کے لڑائی ہے اور یہ لڑائی کی دیسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی بھوشے کی اور دیکھنے والی لڑائی ہے یہ لڑائی صرف وہاں تک سمیت نہیں ہے جسے حریت کرانتی کہا جاتا تھا ایک جمانے میں دیش کے کسانوں کا سپنا ہوتا تھا کہ کسی طرح سے ہریانہ پنجاب پشمی اتر پردیش مہاراشت کے کچھ حصے جیسے ہم بھی بن جائیں اسے حریت کرانتی کہتے تھے لیکن آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ حریت کرانتی کا سپنا بھی دوسوپن میں بدل رہا ہے کسی کو دیکھنا ہے تو پنجاب جا کے دیکھاؤ میرے دوستو میں اپنی آگ سے دیکھ کے آ رہا ہوں وہاں پنجاب کے کسان کا در تو یہ آندولن پہلا کسان آندولن ہے جو بھوشش کی کھیتی کیسے ہوگی بھوشش کی کشی کیسے ہوگی ہم کیسی کھیتی کریں جو آج سے پانچ پیڑی کے بعد بھی چل سکے جس سے مٹی میں جہر نہ جائے پانی میں جہر نہ جائے ہوا میں جہر نہ جائے ہمارے کھانے میں جہر نہ جائے ہم ایسی کھیتی کی تلاش کر رہے ہیں اس کھیتی کی تلاش کرنے والا بھی یہ پہلا آندولن ہے آج ہم یہ آندولن کیوں چلا رہے ہیں کئی لوگوں نے پوچھا اس جائے کسان مارچ کے دوران ہم سے صاحب آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہو کیونکہ ہمارے پترکار ساتھیوں کو مجبوری کے ناتے چناو دکھائی دیتا ہے صاحب یہاں چناو ہونے والا اس لیے آپ کر رہے ہو میں نے کہا جی چناو سے باہر بھی تھوڑا سا دیکھ لو آج اس دیش میں کسان آتمہتیا اپنے شیرش پہ پہنچ گئی ہے سرکار کتنا ہی چھپالے ہون آکڑوں کو سرکار کتنی ہی اپنے اس پریبہاشائیں بدلنے لیکن سچ یہ ہے کہ اس دیش کا کسان آتمہتیا کر رہا ہے اور اس کا سچ سب کو پتا ہے صرف اس دیش کی کرشی منتری کو نہیں پتا جیزا ہمارے بھائی ماروتی بھاپکر نے کہا اس دیش کے کرشی منتری کہتے ہیں کہ کسان کو مانسکہ ستولن ہو جاتا ہے پریم بیبا کی سمسیہ ہے اس لیے کسان آتمہتیا کرتا ہے اگر کسان اس دیش میں مجبوط طاقت ہوتا تو اسی دن شام کو اس دیش کی کرشی منتری کو منتری منتل چھوڑنا پڑتا اور اس دیش کے کسانوں سے مافی مانگنی پڑتی ہے کیوں جی مانگنی چاہیے نا مافی کرشی منتری کو یہ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ ہم مافی مانگواتے ہیں ان سے ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش کا کرشی منتری کسانوں کی آتمہتیا کا مخاول اڑانے کے لیے مافی مانگے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے مانگے نا مانگے تو کسان کی آتمہتیا کا سچ کیا ہے سچ مانسے کا سنتولن نہیں ہے منیش آجاؤ آجاؤ سیدھا آجاؤ میرے پاس نہ 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 وہ کوئی بات نہیں ہے ایک منٹ کے لیے میں آپ کو اپنے ساتھی منیش سے پریچے کروانا چاہتا ہوں جو اس آندولن میں دن رات لگا رہا کل رات آپ کا منچ بنا رہا تھا جب پولیس کے گنڈوں نے پولیس کے گنڈوں نے اس کی پٹائی کی پہلے ٹانگ میں مارا نیچے گرا تو ٹارگٹ کر کے اس کے سر میں مارا رامن اور لویا اسپتال میں بھرتی تھا لیکن وہاں بھی جت تھی کہ نہیں مجھے جنتر منتر جانا ہے اس کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے بولییں گے سب لوگ لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے اس جذبے کے ساتھ یہ آندولن چلا ہے دوستو اور میرا بھائی منیش اس جذبے کا آج ایک پرتیق بنا ہے سلام ہے ایسے نوجوانوں کو سلام ہے ایسے ہمت کو جو کہ ہم نے کل رات کو یہاں پہ دیکھی تھی دوستو کسان کی آتمتیا کی سچائی کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے کسان کی آمد بڑھ نہیں رہی لاغت بڑھ رہی ہے کھرچہ بڑھ رہا ہے اور کسان کرجے میں ڈوب رہا ہے اور جب کرجے میں ڈوبتا ہے ایک بھی آپت آ جائے ایک بھی فصل نقصان ہو جائے تو کسان کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے ایسے تو کسانی چلنے ہی سکتی کیوں جی چل سکتی ہے کسانی ایسا آپ ہی بتاؤ یہ جو آمد کی حالت ہے سچ بات بتا رہا ہوں نا جی آمد بڑھتی نہیں ہے لاغت بڑھ رہی ہے کھرچے بڑھ رہے ہیں کرجے بڑھ رہے ہیں سچ ہے نا جی مگر یہ بات ہمارے دیشتے کرشی مندری کو پتا نہیں میری اچھا ہوتی ہے کہ اس دیشتے کرشی مندری کو کہا جائے صاحب صرف چار شبد سیکھ لو زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپد آمد کھرچ آپد کرج بس یہ چار شبد سیکھ لو آپ کو کسان کی کہانی یاد آ جائے گی اس دیشتے اندر اور آپ کو سمجھ آ جائے گا اس دیشتے کا کسان آتمتیا کیوں کر رہا ہے تو دوستو آج اس دیشتے میں کسان سنکٹ میں ہے آج اس دیشتے میں کسانی سنکٹ میں ہے اور کسی کو چنتہ نہیں ہے ہمارے بہادور اور سپشت بادی ڈاکٹر دھرم میر گاندی نے کہا کہ اس سنسد کے اندر کس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو گاؤں کا بیٹا کسان کا بیٹا لیکن جن کے کمائی کس روت کیا ہے آج اس دیشتے کے حکمرانوں کو کو کوئی چنتہ نہیں ہے کہ کسان کا کیا ہوگا وہ چاہتے ہیں میں گمبیرتا سے آپ کو کہہ رہا ہوں آج سے پانچ دس سال بعد آپ میری بات کی جانچ کر لینا جو لوگ اس دیش میں راج کر رہے ہیں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ گاؤں اجڑیں گے جا جا کے شہروں میں بسیں گے گاؤں اجڑیں گے جو کھیتی ہے وہ کسان کے ہاتھ سے جائے گی کمپنیوں کے ہاتھ میں آئے گی اور یہ جو جمیدار اپنے کو کہتا ہے اس جمیدار کی پگڑی اترے گی وہ یا اس کا بیٹا جا کے شہر میں پتھر توڑے گا دیہاڑی کا مزدور بنے گا یہ منصوبہ ان لوگوں کے ہیں اور یہ جو جائے کسان آندولن ہے یہ کیا کہتا ہے جائے کسان آندولن اور کچھ نہیں ہے جی باقی مانگے ہم نے کئی کر لی بتا دی بہت بار ہو جائے گی یہ سب باتیں اور سب ساتھیوں نے بتا دی ہم نے مانگ پتھر بھی دے دیا ہے لوگ سبہ سپیکر کے نام لیکن یہ جائے کسان آندولن صرف یہ سنکلپ ہے اور آپ مل کے میرے ساتھ یہ سنکلپ لیں گے ہم اپنے گاؤں اجڑنے نہیں دیں گے بولی آپ میرے ساتھ ہم اپنے گاؤں اجڑنے نہیں دیں گے ہم کھیتی کو کسان کے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے ہم کسان کو دیہاری کا مزدور نہیں بننے دیں گے یہ بہت بڑا سنکلپ ہے یہ سنکلپ آج کی دنیا کے اتحاس کی دھارہ کے خلاف سنکلپ ہے یہ بہت بڑا ویچار ہے اور یہ جائے کسان آندولن باقی سب باتیں ہم کریں گے گننے کے کسان کی بات بھی کریں گے اس کو پیمنٹ کیوں نہیں مل رہا اس کی بات کریں گے گیوں کے فضل برباد ہوئی اس کا معافیہ کیوں نہیں ملتا اس کی بھی بات کریں گے بھومی ہی ان کو بھومی کیوں نہیں مل رہی اس کی بات بھی کریں گے لیکن سب سے بڑھ کے یہ مان اور سممان کی لڑائی ہے جائے کسان آندولن کسان کے مان اور سمان کی لڑائی ہے باقی سارے لوگ کہتے ہیں بیچارہ کسان اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں جے کسان جے کسان جے کسان دوستو میرے ساتھیوں نے ساری باتیں کہہ دی ہیں اس بھومی ادھگران بل کے خلاف ہم کیوں ہیں یہ بات ہو گئی ہے بھومی ہین کسانوں کو مزدوری جمین کیوں ملنی چاہیے اس کی بات ہو گئی ہے پی وی راج گوپال جی تھے وہ بھی اپنی بات کہتے لیکن ان کی بات آ گئی ہے کسانوں کو معافجہ کیوں ملنا چاہیے اس کی بات ہو گئی ہے اور کسانوں کو نیونتم آمدنی کی گارنٹی کیوں ہونی چاہیے یہ بات بھی آئی ہے بس میں ایک سانکیتک بات جوڑنا چاہتا ہوں دوستو ہم پردھان منطری موڈی جی سے کہہ رہے ہیں موڈی جی یہ سب بڑے بڑے مددے ہیں اور یہ لڑائی بہت لمبی چلے گی ہم بھی لڑیں گے اور ہم جیتیں گے لیکن ایک چھوٹی چیز آپ پہلے کر دو پردھان منطری جی کہتے ہیں کہ مجھے دیش کا وکاس کرنا ہے وکاس کرنے کے لیے جمین چاہیے جمین تو ہے نہیں ہمارے پاس جمین کسان کی لینی پڑے گی تو ہم کہتے ہیں پردھان منطری جی سے پردھان منطری جی وکاس جرور کرو جمین جرور لو لیکن سب سے پہلے اپنی آگ کھول کے سڑک کے پار اپنے گھر کے سامنے دیکھ لو پردھان منطری جہاں رہتے ہیں ریس کورس پہ پردھان منطری کے گھر کے سامنے جو ریس کورس ہے وہ کسان کی جمین پہ ہے ابھی مالچہ گاؤں کا ایک کسان مجھے ملا تھا یہ مالچہ گاؤں کے کسان کی جبردستی چھینی ہوئی جمین ہے معاوجہ بھی نہیں ملا تھا ان بیچاروں کو سو سال پہلے انگریجوں کے ٹائم پہ جمین اس لیے لی تھی کہ دیش کے ہٹ میں استعمال ہوگا اور کیا بنا دیا وہاں پہ ایک ریس کلب مطلب گھردوڑ گھردوڑ کا مطلب کوئی کھیل کود نہیں اس کا مطلب جوا یہ جو پردھان منطری کے گھر کے سامنے ریس کورس ہے یہ ایک پرائیویٹ کمپنی چلاتی ہے کروڑوں روپیہ ہر سال کماتی ہے کسان سے چھینی ہوئی جمین پہ سرکاری جمین پہ اس جمین پہ جس کا لیز آج سے سترہ سال پہلے ختم ہو چکا ہے اس لیز والی جمین پہ ایک جوا گھر چل رہا ہے تو ایک بار جرہاں بولنا میرے کو پردھان منطری کے گھر کے سامنے کیا چل رہا ہے جی کس کی جمین تھی وہ کسان کی جمین پہ سرکاری جمین پہ جوا گھر چل رہا ہے پردھان منطری کہتے ہیں دیش کا بکاس کرنا ہے جمین نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم آج کسانوں دیش کی طرف سے دیش کے پورے کسان کی طرف سے کہتے ہیں آج تک سرکاروں نے کسان کو کہا ہے مجھے دیش کے لیے کچھ کرنا ہے اپنی جمین دے دو آج اس دیش کا کسان کہتا ہے جی مجھے موڈی جی ایک چھوٹا سا کام ہے مجھے تھوڑی سی جمین دے تو زیادہ نہیں چاہیے اور کوئی کام کی جمین آپ کی نہیں لوں گا بس یہ جو جوا گھر آپ کے گھر سامنے چل رہا ہے اس گوا گھر کو ہٹا دو ہٹا دے جی میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں یہ پرستاو ہے میرا اس سبا کی طرف سے اس دیش کے کسانوں کی طرف سے یہاں آدیش کے کونے سے آئے آئے کسان بتائیں پردھان منطری کو اپنے گھر کے سامنے سے جوا گھر ہٹانا چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے جی اور اس کی جگہ ایک کسان کا سمارک بننا چاہیے کیا جی بننا چاہیے جیسے امر جوان جیوتی ہے یہاں پہ انڈیا گیٹ کے پاس کتنی خوبصورت چیز ہے دیش اس جوان کو یاد کرتا ہے جس نے اپنی جندگی اس دیش کے لئے قربان کر دی ویسے ہی کسان کے لئے بھی ایک ہونا چاہیے نا سمارک کہ اس کسان کے لئے ان ہجاروں کسانوں کے لئے جنہوں نے دیش کی آجادی کے لئے اور بعد میں کسان آندولنوں میں اپنا بلیدان دیا ان لاکھوں کسانوں کے لئے جنہوں نے اپنی جمین گوائی اپنی جندگی گوائی تاکہ اس دیش میں وکاس ہو سکے شہر بن سکے ادیوگ لگ سکے اور ان تین لاکھ کسانوں کے لئے جن کی ویدوہ بینیں ہمارے سامنے کھڑی ہوئی تھیں ان تین لاکھ کسانوں کے لئے جنہیں آتمہتیا کرنے پہ مجبور ہونا پڑا تو آپ سب کی طرف سے میں پرستاو رکھتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے ایک سمارک بنائیں وہیں ریس کورس پہ جہاں جوا گھر چل رہا ہے سہمت ہو جی آپ میرے ساتھ دھیان سے ہاتھ اٹھانا جی پہنے اس کے لئے کچھ کرنا بھی پڑے گا کھالی ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں چلے گا میرا پرستاو ہے کہ ہم لوگ سرکار کو آپ نے چودہ دن پہ میں نوٹس دے دیا کاری پردار منتری جی کو کاری پردار جی آپ کو چودہ دن دے رہے ہیں آپ یہاں سے اس دعوہ بھر کو ہچا دو لیکن آج پردار منتری جی کو چودہ دن پہلے ہم نے نوٹس دے دیا تاجی جیسے سرکار نوٹس دیتی ہے نا کسانوں کو بیسے ہم نے سرکار کو نوٹس دے دیا تھا پردار منتری جی چودہ دن کے اندر اس جوا گھر کو ہٹانے کا آدیش پارت کر دو نہیں تو اس دیش کے کسان کو شانتی پوروک اور لوکتانترک طریقے سے اپنے لیے ایک سمارک بنانا ہوگا تو میں آپ کی طرف سے پرستاو رکھتا ہوں جی آپ سب سہمتی دیں تو پرستاو رکھتا ہوں کہ ہم سب لوگ یہاں سے چلیں گے اور کسان کا ایک سمارک کا چھوٹا سا نمونہ پردار منتری جی کے گھر کے سامنے رکھیں گے پڑا پورا سمارک تو بعد میں بنائیں گے یہاں تو کچھ ہجار گاؤں کا بنا ہے ہم چھے لاکھ گاؤں کے کلش لاکھے پورا بنائیں گے پردار منتری جی آپ کی سرکار سمارک نہیں بنا سکتی کوئی بات نہیں اس دیش کا کسان اپنے بلیدان کیلئے سمارک خود بنائے گا اور اس کا ایک نمونہ ابھی آپ کے سامنے دس منٹ کے اندر پیش کیا جائے گا اس نمونے کو لے کے ہم پردار منتری جی سے انورود کریں گے ہم کوئی دھکا مکی نہیں کریں گے کوئی جبردستی نہیں کریں گے ہم تو شانتی پریے لوگ ہیں کانون کو بلکل تھوڑا سا بھی توڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو انورود کرنے جائیں گے کہ جی یہ ہمرا چھوٹا سا سمارک ہے اس سمارک کو آپ ریس کورس پہ رکھ لو بعد میں کبھی بڑا سمارک بھی ہم بنا لیں گے بس ایک آخری بات اور دوستو آج یہاں سے جا رہے ہیں ہم آج یہاں سامنے کی جگہیں کھالی کر دینا جی آپ یہ یہاں سے جگہیں کھالی کر دینا جی موسیقی